پہلے وہ لوگ جو پکے منافق تھے یعنی اللہ کو دل سے کبھی نہ ماننے والے مثلاً عبداللہ بن نبی اور اس کی جماعت کے لوگ تو یہ جو منافقین تھے جن کے اندر کا نفاق تیش شدہ تھا ایمان کی ان میں کوئی رمک باقی نہیں تھی اور وہ ڈیکلیرڈ تھا کہ وہ منافق ہیں ان لوگوں کی بات کی جو پہلی آیت کا ٹکڑا وہ از یقول المنافقونہ دراصل یہ وہ پکے منافق تھے دوسرا واللزین افی قلوبہم مرزن یہ دوسری کٹیگری ہے یہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرز تو ہے نفاقی کا مرز ہے لیکن اس کو علب اس لیے بیان کیا ان سیکنڈ کٹیگری اس لیے بنائی کہ ان تھوڑا بہت ایمان ہے نفاق کا مرز بھی ہے جیسے ایمان کا درجہ گھٹا بڑھتا ہے اسی طرح ان کے دلوں میں نفاق بھی ہے لیکن ایسا نہیں کہ ایمان بالکل بھی نہیں انہی دونوں کٹیگریز میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس لیے ان کو الگ الگ جو ہے وہ ڈسکشن کی گئی ہے دونوں کٹیگریز کو بیان کیا گیا ہے کیا کہا ان لوگوں نے یہ دونوں کٹیگریز ایک ہی کال کر رہی ہیں ایک ہی بات کو بیان کر رہی ہیں ان کے جملے کے کال ایک ہی ہیں اور وہ کیا ہے مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا جب خندق کھو دی جا رہے تھی اس وقت تو ہم سے یہ کہا جا رہا تھا کہ روم فتح ہوگا ایران فتح ہوگا یمن فتح کرنا ہے اتنی بڑی بڑی بشارتیں ہیں فتوحات کی خوشخبری لیکن حالت کیا ہے کیفیت کیا ہے کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں کوئی پتہ نہیں کس وقت کافر خندق عبور کر کے اندر آجے ہمارا معاملہ ختم ہو جائے ہم بے بس ہو جائیں اور کوئی بچاؤ کی صورت نہ ہو یہ ایک سوچ تھی منافقین کی جب یہ سوچ تھی تو ظاہر ہے ان کا کال یہ تھا کہ چونکہ ہمارے ذہنوں میں تو بس جنگ ہے اور ساتھ فتح ہے جنگ ہے اور کوئی مشکلات کے بغیر ہم فاتح بن کے حکومت کریں گے تو ہمارے ساتھ